اسلام علیکم انٹلیکچل پاکستانی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک ایسے سوفٹریس کے مطلق داؤں گا جس کی مدد سے آپ لوگ اپنے جو تصویریں ہوتی ہیں آپ کی اس کو کمپریس کر سکتے ہیں ان کا سائز بہت کم کر سکتے ہیں بعض قرآن آپ اونلائن جب فارم فل کرتے ہیں تو وہ سپیسیفک ایک لیمٹ دیتے ہیں کہ آپ سو کے بی کی فائل یا چاس کے بی کی فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی پکچر جو ہ بعض قرآن چار ایم بی پانچ ایم بی آٹھ ایم بی یا دس ایم بی کی بھی ہوتی ہیں تو اس کو کمپریس کرنے کے لیے یا تو آپ کوئی اونلائن ٹول یوز کرتے ہیں لیکن اس سے بھی آپ بعض قرآن ایک عادی کر سکتے ہیں ایزا وقت ایک ہی وقت میں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بہت ساری فائل یا فوٹوز کو آپ ایک ساتھ کمپریس کر لے یا ان کا سائز کمل کر لے اور ساتھ اس کی کوالٹی بھی خراب نہ ہو یا بعض قرآن آپ چونکہ پہلے زمانے میں جو اشادی بی کی تصویر ہوتی تھی وہ ہم مطلب اس کے پرنٹ آؤٹ نکالتے تھے لیکن اب ویسا نہیں ہے ہم سیمپل اسی جو ہم کیمرے سے فوٹو لیتے ہیں اسی کو ہم سوچل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں یا کسی کو ایمیل کرنی ہو تو اس کا سائز آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ نے پچاس یا سو فوٹوز ایک ساتھ ایمیل کسی کو سینڈ کرنی ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے اتنی جب سائز کی فوٹوز ہو تو سیمپل سا ٹول ہے آپ نے اس ٹول کو یوز کرنا ہے تو اس کی مطلب سے آپ لوگ بیک وقت بہت ساری فوٹوز کو ایک ساتھ کمپریس کر سکتے ہیں اور اس کی جو قوالٹی ہوتی ہیں وہ بھی اتنی زیادہ خراب نہیں ہوتی مطلب کہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی لیکن سائز کی وجہ سے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوگا تو اس ٹول کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل انٹرلیکچل پاکستانی سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو آپ کو ابھی ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گوگل کو اپن کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے جا کر لکھنا ہے ریوٹ اپٹیمائزر یہ اپٹیمائزیشن ٹول ہے بلکل فری آف کوسٹ ہے آپ کو کوئی بھی پیسے دینے کی ضرور نہیں ہے اور اس کا کوئی بھی ٹرائل وارجن نہیں ہے بلکل فری آف کوسٹ ہے آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو ایسا ایک سیٹم ملے گا آپ نے سیمپل اس کو کیا کرنا ہے کہ انسٹرال کر لینا ہے تو ہم اس کو انسٹرال کرتے ہیں دو تین ایم بی کا یہ مطلب سوفٹریر ہے چھوٹا سائی ہے تو اس کو ہم انسٹرال کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انسٹرال ہو گیا ہے اس کو سیمپل اوپن کرتے ہیں اوپن ہونے کے بعد ایسا یہ آپ کے پاس آئے گا یہ دو بوکس ہوں گے یہاں پر آپ کا جو ریجنل ایمیج ہوتا ہے وہ آئے گا اور یہاں پر جو اپٹیمائز ایمیج ہونے کے بعد مطلب کمپریس ہونے کے بعد آپ کو ملے گا وہ یہاں پر شو ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو ایمیج دکھاتا ہوں یہ کچھ میں نے ایمجیز لیے ہیں ویسے ہی ہیں تو اگر آپ اس کا کسی ایمیج کا سائز چیک کریں پروپرٹیز میں جا کر تو آپ دے سکتے ہیں پانچ اشاریہ ساتھ شے ایم بی ہے مطلب آپ یہ کہہ لے کہ چھ ایم بی کے قریب ہیں پونے چھ ایم بی کے قریب ہیں تو ہم سیمپل کیا کرتے ہیں اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور سوفٹر کے یہاں پر آ کر چھوڑ دیتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو فائل کا سائز ہے وہ بہت زیادہ ہے مطلب ہائی ریزولیشن کی ہیں تو آپ اسے کمپریس کرنا چاہتے ہیں تو ہم ییس پر کلک کرتے ہیں ییس کرنے کے بعد یہ اس کی جو ویٹھ وغیرہ مطلب اریجنل سائزیں وہ بتا رہے ہیں تو ہم اسے اوکر کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اسے کمپریس کر لے گا تو آپ دے سکتے ہیں کہ پانچ اشاریہ سات چھ ایم بی کو اس نے ایک اشاریہ پانچ ایم بی میں کنورٹ کر دیا ہے اور اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں تو کوالٹی بھی اتنی خراب نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے اور زیادہ مطلب کم کرنا چاہتے ہیں اس کا سائز تو یہاں سے آپ لوگوں نے اس کی کوالٹی کو کم کرنا ہے اس کی کوالٹی کو اگر ہم تھوڑا سا کم کرے تو آپ دے سکتے ہیں کہ اگر شاہد یہ چودہ ایم بی رہ گیا تو ہم اس کو کم کر کے ایم بی کی فائل کرتے ہیں تو آٹھ سو سات کے بی کی فائل ہوگی ہے چھ ایم بی کی فائل کو ہم نے آٹھ سو کے بی میں کنورٹ کر لیا تو اس طرح سے آپ لوگ اپنے ایم جس کو کر سکتے ہیں اب اس کو سیو کیسے کرنا ہے اپنے سیمپل سیو پر کلک کرنا ہے اور ہم ڈیسکٹوپ کے اوپر اس کا نام چینج کر کے کچھ بھی رکھ کر چیک کرنا ہے صرف تو یہاں پر ہمارا ہماری یہ فائل آگئی ہے ہم دے سکتے ہیں ریزلٹ بھی اتنا خراب نہیں ہوتا اس میں اب یہ تو ایک فائل ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ فائل ایک ساتھ کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل بیچ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے یس کرنا ہے تو یہ بیچ والا اوپشن آ جائے گا آپ کے پاس یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایڈ ایم جس پر کلک کرنا ہے اور فولڈر میں سے اب یہ میں نے کچھ ایم جس لیے ہوئے ان کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے سے پہلے میں آپ کو ان کا سائز دکھا دیتا ہوں اگر ان کو میں سیلیکٹ کروں اور ان کی پروپریز پر جاؤ تو آپ دے سکتے ہیں کہ ان کا جو اوریجنل سائز ہیں وہ تقریباً تیس ایم بی ہیں تو تیس ایم بی کو ہم کنورٹ کرتے ہیں دیکھتے کہ کتنے ایم بی میں کنورٹ ہوتا ہے یہاں سے ہم نے فولڈر سیلیکٹ کرنا ہے کہ کہاں پر ہمیں یہ چاہیے تو ہم ڈیسٹوپ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی سیٹنگ میں آپ لوگ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ضرور نہیں ہمیں اسے آپ ایسے ہی رہنے دیں یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ورکنگ میں ہیں یہ ساتھ بتا رہا ہے کہ کتنے مطلب انہوں نے جو پرسنٹ ہے جو کتنا کام ہوا ہے تو تقریباً آپ کہہ لے کہ اسی سے چاسی فیصد ڈکریز کر دیا ہے آپ کے سائز تو اب اگر ہم ان کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا سائز چیک کریں تو تقریباً پانچ ایم بی ہو گئے ہیں تو تیس ایم بی کے فائل کو تین ایم بی چار ایم بی میں ہم نے کنورٹ کر دیا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس پچاس سو فائلز ہیں تو آپ لوگ ان کو آسانی کے ساتھ کمپریس کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سوفٹر پسند آیا ہو گیا اور بھی اس طرح کے سوفٹرز اگر آپ کو چاہیے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دعا میں مجھے ہمیشہ یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی